سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے ڈائے سیکرائٹس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائے سیکرائٹس کیا ہیں ڈائے سیکرائٹس جو ہیں یہ کاربو ہائٹریٹ کی ایک ٹائپ ہے کاربو ہائٹریٹ جو کہ ایک بائیلوجیکل مولیکیول ہے یہ اس کی ایک ٹائپ ہے اور اگر ہم اس کی اگزامپل لینا چاہیں تو لیکٹوز جو ہے یہ ایک ڈائے سیکرائٹ ہے جو کہ ملک کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی کہ جو دودھ ہے اس کے اندر ایک ڈائے سیکرائٹ موجود ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے لیکٹوز اب یہ جو ڈائے سیکرائٹ ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں تو جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے کاربو ہائٹریٹس کا اسے کہا جاتا ہے مونو سیکرائٹ اور جب دو مونو سیکرائٹ آپ اس میں مل جاتے ہیں تو یہ کیا بنا دیتے ہیں یہ ایک ڈائے سیکرائٹ کا مولیکیول بنا دیتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیکٹوز جو ہے یہ ایک ڈائے سیکرائٹ ہے اور یہ دو مونو سیکرائٹ سے مل کے بنا ہے اور یہ جو دو مونو سیکرائٹ ہیں ان کا نام کیا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے گلیکٹوز اور اس کو کہا جاتا ہے گلوکوز یہ گلوکوز اور گلیکٹوز جو ہیں یہ زیادہ سویٹ ہوتی ہیں ٹیسٹ میں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کا کمپیرزن کریں مونو سیکرائٹ کا اور ڈائے سیکرائٹ کا تو مونو سیکرائٹ یعنی کہ گلوکوز جو ہوتی ہے جو چینی ہوتی ہے جو شگر ہوتی ہے وہ زیادہ سویٹ ہوتی ہے ٹیسٹ میں اور جو ڈائے سیکرائٹ ہوتے ہیں وہ لیس سویٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ کے اندر یعنی کہ جو دودھ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم میٹھا ہوتا ہے اس لیے وہ کیا ہے کہ ڈائے سیکرائٹ جو ہیں وہ لیس سویٹ ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان کی سولیبیلٹی کی بات کریں یعنی کہ یہ حل کس طرح سے ہو جاتے ہیں تو ووٹر کے اندر ان کی سولیبیلٹی کم ہے کم ہونے سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ چینی کو پانی میں مکس کریں گے تو وہ فوراں سے اس کے اندر مکس ہو جائے گی لیکن اگر آپ کسی ڈائے سیکرائٹ کو پانی میں مکس کر رہے ہیں تو اس کی سولیبیلٹی کم ہوگی اب اگر آپ اس ڈائے سیکرائٹ کی ہائیڈرولیسز کریں گے ہائیڈرولیسز کیا ہے ہائیڈرولیسز جو ہے یہ وہ پروسس ہے جس میں پانی کی موجودگی میں آپ کسی چیز کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں یعنی کہ اس کو توڑنے کے لیے آپ اس کے اندر کیا ڈال دیتے ہیں آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں وارٹر اب جب آپ ڈائے سیکرائٹ کے اندر وارٹر ڈالتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اس طرح سے اپنے مونو سیکرائٹس میں ڈیوائٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ مونو سیکرائٹس وہ ہیں جن سے وہ مل کے بنا ہے اب یہ جو مونو سیکرائٹس سے مل کے بنتا ہے اس کے بیچ میں ایک بانڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یا آپ اس میں جڑتے ہیں دو مونو سیکرائٹ اور اس بانڈ کو کہا جاتا ہے کوویلنٹ بانڈ یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں تو یہاں پہ ہم اسے سرکل کر لیں تو یہ کیا ہے یہ اس کا گلائکوسیٹک بانڈ ہے گلائکوسیٹک بانڈ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے گلائکوسیٹک بانڈ میں جو ہے وہ دو کاربن شامل ہوتی ہیں اور ایک آکسیجن شامل ہوتی ہے یعنی کہ یہ والی جو یہ والا پوائنٹ ہے یہاں پہ اس کی ایک کاربن ہوگی اور اس والے پوائنٹ پہ ایک کاربن ہوگی یعنی کہ ایک کاربن جو ہے وہ ایک مونو سیکرائٹ کی ہے پھر بیچ میں آکسیجن ہے اور پھر ایک کاربن ہے جو کہ دوسرے مونو سیکرائٹ کی ہوگی اور اس طرح کا جو بانڈ ہوتا ہے یہ کوویلنٹ بانڈ ہے اور یہ اس کو کہا جاتا ہے یہ گلائکوسیٹک بانڈ ہے ڈائے سیکرائیڈز کی طرح اگر تین مونو سیکرائیڈز آپ اس میں مل جائیں گے یعنی کہ تین مونو سیکرائیڈز کے یونٹ اگر وہ ملیں تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ ٹرائے سیکرائیڈز ہیں یعنی کہ ٹرائے سیکرائیڈز جو ہیں وہ اسی طرح سے تین مونو سیکرائیڈز کے ملنے سے بنتے ہیں لیکن ہم جو پڑ رہی ہیں وہ کیا ہیں وہ ڈائے سیکرائیڈ ہیں اب اگر ہم important disaccharides کی دیکھ لیں examples وہ کون کون سی ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں سکروز سکروز جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک important disaccharide ہے اور یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے گنے کے اندر یعنی کہ sugar cane کے اندر sugar cane جو ہے یہ ایک plant ہے جس کے اندر سکروز موجود ہوتا ہے اور یہ سکروز اگر ہم دیکھیں کس طرح سے بنتا ہے تو یہ بھی دو monosaccharides سے بن رہی ہیں اور وہ monosaccharides کون سے ہیں وہ ہے glucose اور fructose یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں glucose اور fructose جو ہیں یہ آپ اس میں ملے ہیں اور یہ دونوں کیا ہیں glucose اور fructose دونوں six carbon کے molecule ہیں یعنی کہ ان کے اندر چھے carbon جو ہیں وہ موجود ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں آپ اس میں مل کے انہوں نے بنا دیا ہے سکروز سکروز sugar cane کے علاوہ جو باقی plants ہیں ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کچھ اور ڈائسیکرائٹس بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ کچھ اور ڈائسیکرائٹس کون کون سے ہیں ایک کا نیم ہے meltoz meltoz جو ہے یہ بھی ایک ڈائسیکرائٹ ہے جو کہ fruits کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی کہ پھل جو آپ کھاتے ہیں ان کے اندر جو شگر ہوتی ہے وہ meltoz کی صورت میں بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ milk کے اندر بھی ایک ڈائسیکرائٹ موجود تھا جو کہ تھا lactose اس کا مطلب ہے کہ جو ہم بہت سارا اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ ڈائسیکرائٹ موجود ہوتے ہیں اور کیونکہ سکروز جو ہے یہ پلانٹ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پلانٹ کے اندر بھی یہ سکروز یا یہ ڈائسیکرائٹس جو ہیں یہ موجود ہیں اب یہاں پہ اگر آپ اس سکروز میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ glycosetic bond جو ہے یہ نظر آرہا ہوگا یہ یہاں پہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر ہم سرکل کر لیں تو یہاں پہ اس کی یہ کاربن ہے اور یہ اس کی کاربن جو ہے یہ دوسرے فرکٹوس کی کاربن ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں COC اور یہ جو اس طرح کی بانڈنگ ہوتی ہے جس میں ایک کاربن جو ہے وہ ایک مونوسیکرائٹ کا ہوتا ہے اور دوسرا کاربن دوسرے مونوسیکرائٹ کا ہوتا ہے اور بیچ میں اکسیجن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں glycosetic bond یعنی کہ دائے سکرائٹس جو ہیں وہ glycosetic bond کی وجہ سے بنتے ہیں اور نیچر میں بہت زیادہ ابنڈنٹی کسرت سے موجود ہوتے ہیں مختلف قسم کی فارم میں یہ تو تھا دائے سکرائٹس کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے موجود ہوتے ہیں جو آج ہم نے دیکھا ہے